محبت سے دلو شریف پڑھ لیئے بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں میرے اور آپ کے پاس یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ بھائی آپ دنیا میں جاؤ کماؤ کھاؤ اپنے گھر کا اچھا خرچہ چلاو اچھا گھر بنالو اچھی بائیک لیلو اچھا موبائل لیلو اپنا اشٹیٹرس اچھا بنالو اپنے بچوں کو پڑھا لو انگریزی اور آپ کے بچے ویلسٹ ہو جائیں اور آپ کی عمر بڑی ہو جائیں پھر آپ دنیا سے چلے جاؤ آپ کا مقصد پورا ہو گیا یہ مقصد نہیں ہے یہ تو ایک گہر مسلم بھی کرتا ہے یہودی بھی کرتا ہے عیسائی بھی کرتا ہے مجوسی بھی کرتا ہے مشرق بھی کرتا ہے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو ایمان والے ہم تو کلیمے والے تو کیا ہم کھائے نہیں کیا ہم کمائے نہیں کیا ہم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائے نہیں کیا ہم کوئی اچھا بیجنس نہ کرے فرما ہے نا 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 اچھا بیجنس بھی کرو کماؤ بھی حلال روزی کماؤ اپنے بچوں کو اچھا پڑھاؤ آپ انگلیش پڑھانا چاہتے ہیں ضرور آپ انگلیش پڑھاؤ اچھا انگلیش پڑھاؤ کوالیٹی والی سکول میں پڑھاؤ اچھا ٹیوشن پڑھاؤ منا نہیں ہے لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں اللہ کو بھول کر کے نہیں اللہ کے تعلق کے بغیر نہیں بچے پڑھ رہے ہیں انگریزی سکول میں اور گھر میں دینی محول نہیں ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ بچے ہیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں وجہ کیا ہے فرمایا گھر میں وہ دینی محول نہیں ماباپ کے اندر وہ دینداری نہیں ماباپ کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے فلدار درخت پر پھل ہی آتے ہیں اور کاٹے والے درخت پر کاٹے ہی آتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے اس کی یہ ماباپ کو چاہیے کہ وہ پھلدار بنے وہ نیک بنے وہ دیندار بنے وہ اللہ کی طرف آئے ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جب وہ ماباپ کو گھروں میں نماز پڑھتے دیکھتے ہیں پھر وہ بچے سجدے کرتے ہیں دو سال کا بچہ سجدے کر رہا ہے ارے کیا بات ہے کیوں سجدے کر رہا ہے بنیاد کیا ہے فرمایا بنیاد اس کی ماں ہے بنیاد اس کا باپ ہے دو دن سے نوساری کے گاؤں میں میں مستورات میں بیان کرنے جاتا ہوں ایک چھوٹا بچہ میرے سامنے آکے بیٹھتا اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی والی ڈیجیٹل تسبیح ہوتی اور لگاتار وہ تسبیح پڑھتا رہتا مجھے بہت رہا ہوایا میں نے پوچھا بیٹا کیا عمر ہے کہا کہ مولانا میں دس سال کا ہوں چھوٹا سا لگے دیکھنے میں تو سات سال کا لگ رہا تھا میں نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہو کعب میں سو مرتبہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں پھر میں سو مرتبہ دروشریف پڑھتا ہوں پھر میں سو مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں دوبارہ میں یہی کنٹینیو کرتا ہوں پھر میں سو مرتبہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں نام نفذ اللہ ہے ہماری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے ہماری دنیا اور آخرت سوارنے کو خدا کا نام کافی ہے یہی پڑھتے رہتے ہیں تو کہاں کتنی مرتبہ پڑھ لیا آج آپ نے تو مجھے اس نے کہا کہ آپ ہی دیکھ لو تو میں نے دیکھا تو تقریباً پانچ ہزار ہو گئے تھے اب کیا کرے گا بیٹا ابھی تو میں پورا دن پڑھوں گا چچا جان ابھی تو صرف پانچ ہزار ہو گئے بات تو ہو گئی میں نے دیکھا اور بھی بہت سے بچے آ رہے ہیں یہ بچہ روز تذبیرے کے آ رہا ہے اتنے دروشریف پڑھتا استغفار کرتا ایک مولانا میرے قریب آئے مولانا تاجب کی بات نہیں ہے یہ اتنے سب پڑھ رہا ہے میں نے بولا کیوں تاجب کی بات نہیں ہے یہ تاجب کی بات ہے ہم جیسے بڑے لوگوں کو یعنی ہماری عمر ہے پھر ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے اور یہ چھوٹا سا بچہ معصوم بچہ بے گناہ بچہ اس کے پاس وقت ہے اللہ کے ذکر کے لیے مولانا اس کا بیک گراؤن مضبوط ہے ارے کیا مضبوط ہے اس کا بیک گراؤن تو مجھے کان نے کہا مولانا پورے گاؤں میں ایک عالمہ ہے وہ اس کی ماں ہے اب بات سمجھ گئے ماں جانکار ہے ماں سمجھدار ہے اللہ کا قرآن پڑھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ سمجھی ہوئی ہے حدیث شریف کا نور لی ہوئی ہے اور اپنے بڑوں پر صحبت حاصل کی ہوئی ہے ماں سمجھدار ہے جانتی ہے کہ اکثر کامیاب بچے کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے یا اس کے عبو کا ہاتھ ہوا کرتا ہے تب جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم تو جیسے تھے ویسے ہی رہے لیکن ہمارے بچے باعزید بستامی جیسے ہو جلید بغدادی جیسے ہو فضیل بن عیاز جیسے ہو بی شرحافی جیسے ہو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو اللہ والوں کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور آتر کیا کہتے ہیں حضرت آپ میرے بچے کے لیے دعا کر دینا حضرت فرماتے ہیں ہمیں تو آپ کے لیے ہی دعا کرنے کو جی چاہتا ہے چونکہ چھوٹے بچوں کے لیے ماں باپ آئیڈیال ہوتے ہیں وہ جیسا ماں باپ کو دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں جس گھر میں قرآن شریف گونجتا ہے میں نے دیکھا اس گھر کے بچے اچھا قرآن پکتے ہیں اور جس گھر میں ہر وقت ماں باپ موبائل میں ہوتے ہیں اور بچے انہیں ہر وقت موبائل میں دیکھتا ہے کیا صبح کیا دوپیر کیا شام کیا ابا نیوز میں ہے ووٹ شاپ پر ہے مشہون ہے اور میری ماں سریل وغیرہ دیکھ رہی ہے پھر وہ بچے کاتون کی طرف جاتے ہیں اور وہی سے ان کی تربیت خراب ہوتی ہے اور وہ بچے اچھے مضبوط اور سمجھدار اور سلیقہ من اور بہادر بن نہیں پاتے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اگر بچے کو موبائل سے دور کیا جائے پھر کیا ہوتا ہے وہ بچے کھیلتے ہیں گرتے پڑتے ہیں اندر سے مضبوط بنتے ہیں طاقتور بنتے ہیں پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے گھر کی ساری چیزیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں ارے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ بچے اگر چیزیں آگے پیچھے نہیں کریں گے تو کون دادہ دادی آگے پیچھے کریں گے نانا نانی آگے پیچھے کریں گے ارے ان کی عمر یہ کھیلنے کی یہ کھیلیں گے ان کو کھیلنے دو اگر یہ موبائل سے دور ہے اور تھوڑا گھر میں کچھ چیز آگے پیچھے کر رہے ہیں کچھ چیز گر کے ٹوٹ بھی رہی ہے لیکن بچہ اگر مضبوط بن رہا ہے اور دماغ سے تیز بن رہا ہے اور کھیل کود کر رہا ہے اور وہ موبائل ہاتھ میں نہیں لے رہا ہے تو یاد رکھنا انشاءاللہ اس کا مستقبل روشن ہونے کی بڑی علی ہے اور بچہ اگر موبائل کی طرف رہا اور اس کے دماغ میں وہی چلا جب موبائل بن کرے گا اپنے ماں باپ کو کاتون سمجھے گا ابھی پتہ نہیں چلتا ہے پتہ چلے گا جب وہ بارہ سال کا ہو جائے گا اگر اس نے موبائل لیا ہوگا نا چھے سے بارہ سال میں جب اس کو تھوڑا سا بارہ سال کا ہونے دو تھوڑا سمجھدار ہونے دو پہنے تو آپ نے یوں کہا کہ بھائی یہ موبائل لے لیتا ہے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ٹائم پاس ہو رہا ہے ہمیں آفیت مل رہی ہے آفیت نہیں مل رہی یہ آپ کے لئے درد سر بنے گا یہ آپ کا مقابلہ کرے گا یہ آپ کا جینہ تلک کرے گا وجہ فرمایا جب یہ چھوٹا تھا اگر اس وقت اس کو موبائل سے دور رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور کچھ سڑکہ نکالتے ہیں کل کو اٹھ کے یہ بچہ بڑا ہوتا اللہ کا ولی ہوتا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ماں باپ دعا کرتے ہیں روتے ہیں ماں باپ کا دل ٹوٹا ہے ارے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ساری دعائیں جمع ہوتی ہیں دعاوں کا رنگ تو نہیں ہوتا لیکن جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے اچانت اللہ تنہ ان کے بچوں کو ایسی ہدایت دیتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے دنیا تاجب میں رہ جاتی ہے اوہوہوہو یہ بچہ تھا تھوڑا سا لائن سے ہٹ رہا تھا پھر لائن پہ آیا تو کیسا آیا فرمایا اوروں کے لئے نمونہ بن گیا اس لئے دعا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے دعا کرتے رہے مانتے رہے ماشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھاتے رہے ابھی کتنا اچھا مکتب کا یہاں نظام ہے یہاں پر پڑھائیں کہیں اور آپ رہتے ہو آپ کا جیچ آئے آپ وہاں پڑھائیں لیکن اچھا پڑھائیں اس کو اچھی تعلیم دے مکتب کی اچھی تعلیم دے یہ بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان کو پوچھو جن کے اولاد نہیں ہے وہ روڑ ہیں وہ تڑپ رہے ہیں ابھی میں ایک گاؤں میں گیا جمعہ میں بات کرنے ایک شخصہ ہے مجھے کہا مولانا پرسنل آپ کا وقت چاہتا ہو اوپر اب اس اللہ کے بندے کو کیا بتا کہ میں کوئی عامل نہیں ہوں تاوی اس کا کامتاگ میں جانتا نہیں ہوں وہ مجھے اوپر لے گیا اوپر لے جا کر کہتا ہے مولانا میرے بچے کوئی نہیں اولاد نہیں ہیں اور میں بہت بیچے ہوں بہت تڑپتا ہوں جو جتنا خرچ کرنے کا بولتا ہے اتنا خرچ بھی کرتا ہوں جس نے جو وظیفہ بتایا میں نے وہ وظیفہ پڑھ لیا میرے پاس پیسہ ہے بنگلہ ہے بڑی بڑی دکانے ہیں جائیداد ہے مزہ ہی نہیں آرے زندگی گزار لو رشتہ دار بھی تانے دیتے ہیں کہ تیرے یا بچے نہیں ہیں میری اہلیہ پریشان ہو گئی ہر کوئی دیکھو تو کوئی مشورہ دے رہا ہے کوئی سمجھا رہا ہے تم اپنا یہ کرو تم چیک کراؤ یہ کرو وہ کرو زندگی تلخ ہو گئی بولانا اولاد کے مغیر اور ابھی تک دس لاکھ سورتالیس ہزاروں پہ خرچہ کر چکا ابھی تک کوئی امید نہیں آپ دعا کرنا میرے لئے اللہ اکبر کرے اس وقت احساس ہوا کہ ساکر بچے ہیں صحیح سالیم ہیں تندرست ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے مستقلیف پر جتنے خدا کے سامنے شکر کے سجدیں ادا کیے جائے اتنے کمر الحمدللہ جتنا پڑھا جائے اتنا کمر ابھی ایک شخص آئے میرے پاس مجھے کہا مولانا کیا رائی ہے آپ کی تو رکھ کس چیز پہ رائی دو مہینے کی میری بچی ہے اس کو کھانا چلتا نہیں ہے اور ڈوکٹر کہہ رہا ہے کہ بڑا آپریشن کرنا پڑے گا اور ایک نلی ان کے ناک کے راستے سے دماغ میں اتارنی پڑے گی اور اس سے ان کو دودھ دینا پڑے گا دو مہینے کیے بہت کمزور ہے مولانا بہت کمزور ہے کیا مشورہ دے ہیں اس کو اگر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپریشن نہ کروا اور خدا نہ خاصتہ آگے کچھ تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہمیں پکڑتا ہے کہ آپ نے منع کیا تھا اگر آپریشن کا کہتے ہیں تو اتنی چھوٹی سی بچی کو تکلیف ہوتی ہے میں نے کہا تیرا دل کیا کہتا ہے وہ بتا اس کی ماں کیا کہتی ہے اس کی ماں تو پاگل جیسی ہو گئی وہ روتی رہتی ہے اپنا بیلے سکھو چکی ہے ابھی کی بات کرو ایک ہفتے پہلے آپ کی کیا رائی ہے بس میں خودکشی کرنے والا ہوں ارے بھائی اب تو لوگ گبرا کر کے یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اللہ والے کہتے ہیں اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے مرنے ایسے خودکشی سے مرنے موت تو آنی ہے لیکن بڑی شان سے آنی چاہیے وہ تو ہمارے زندگی کا سب سے بڑا خوشی بھرا دین ہو بھائی جس دولے نے تیاری کی ہوتی ہے اس کا بیڈروم بن جاتا ہے نئی گاڑی آ جاتی ہے کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو جاتا ہے اس کی بیوی آنے والی ہوتی ہے تو شادی کا دن تو اس کے لیے انتیاری خوشی کا دن ہوتا ہے کیوں اپنی بیوی سے ملنے کا دن ہے تینشن میں تو وہ ہوتا ہے جس کی شادی کی تیاری نہ ہوئی ہو ہال بوک نہ ہوا ہو کھانے کے پیسے نہ ہو اور کپڑے لانے کے اس کے پاس پیسے نہ ہو اور اپنی عزت کا خطرہ ہو تینشن میں تو وہ ہوتا ہے لیکن جس کے سارے انتظام ہو گئے ہو وہ دولار کو بڑا خوش ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت خوشی محسوس کرتا ہے بلکہ زندگی میں اس دن کو ایک یادگار دن سمجھتا ہے کہ میری شادی کا دن وہ کب جب تیاری ہوئی ہو بلکل اسی طرح موت کے وقت اگر تیاری ہوئی ہے آخرت بنی ہوئی ہے پانچ وقت کی نمازیں ہوئی ہے فجر قضا نہیں ہوئی ہے زندگی پیارے نبی کے طریقوں کے مطابق گزاری ہے اب کیا ہے فرمایا ب اللہ بھی خوش ہے اللہ کے نبی بھی خوش ہے خجہ صاحب بھی خوش ہے پیران پیر بھی خوش ہے بائزید بستانی بھی خوش ہے جنید بغدادی بھی خوش ہے کہ یہ ہماری فیلڈ کا آدمی ہے نبی کی نقل اتارنے والا یہ صرف باتیں کرنے والا نہیں یہ غیروں کے طریقوں پہ چلنے والا نہیں یہ اسلام کے طریقوں سے دور نہیں اس کی تو ہر عدا سے پتا چلتا تھا مسلمان ہے اللہ کا نبی کا خداسات کا دیوانہ جا رہا ہے یہ تو سنتوں پہ چلنے والا اس کا لباس بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا دیوانہ ہے اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے اس کی زندگی بتا رہی ہے اس کی زندگی کی جلکیاں بتا رہی ہے اس کی نمازیں اتمنان والی وہ بتا رہی ہے اس کی زندگی کا ترننگ پوائنٹ بتا رہا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے یہ اللہ کے نبی کو فورو کرنے والا ہے اور یہ اپنے مسلمان ہونے پر خوش ہے اور مسلمانوں کا لباس اس کو بڑا پسند ہے اس کو اس پر فخر ہے اس کو پتا ہے کہ پولیس والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں ہوٹل کے ویٹر اپنی وردی میں ہوتے ہیں ملٹری والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں وردی اتارتے نہیں وردی اتار دی فرمایا پولیس کا روپ ختم ملٹری کا روپ ختم بچے کو یونی فارم کے بغیر ذرا آپ اسکول بھیج کر کے دیکھو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسکول والے اسے الاؤ کرتے یا نہیں کرتے موزے کے بغیر نہیں بٹھاتے بوٹ کے بغیر نہیں بٹھاتے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا رول سے اسے فالو کرنا پڑے گا ارے ہوتل کے ویٹر اپنی وردی میں پیٹرول پمپ پہ جاؤ پیٹرول بھرنے والے اپنی وردی میں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ وردی میں ہوتے ہیں ہم تو پیارے نبی کے امت ہی ہے ہمیں چاہیے ہم بھی پیارے نبی کی وردی میں آ جائے اسلامی وردی میں آ جائے اسلامی لباس میں آ جائے اسلامی چہرے کے مطابق اپنی زندگی گزارے کائنات کے سب سے خوبصورت ترین چہرہ ہمارے نبی کا چہرہ اور آپ کا چہرہ گاڑی والا تھا ہمارے نبی علیہ السلام کا چہرہ ہمیں پسنو یہ خاجہ صاحب خاجہ دانہ صاحب یہ سب ان کی نقل اتار کے اللہ والے بنے صرف نام لے کے صرف نعرے لگا کے صرف بات کر کے کہ ہمارے دل میں بڑی محبت ہے ارے اس سے کوئی اللہ والا نہیں ہو جاتا بھئی میری دل میں دکان کی بڑی محبت ہے اس سے کوئی پیسہ میں نہیں کمانوں گا محبت الگ چیز ہے لیکن آپ کو جانا ہوگا آپ کو وقت دینا ہوگا گھراک سے نمٹنا ہوگا تب جا کے رات میں کچھ پیسہ آپ کے ہاتھ لگے گا ہم تو سمجھدار لوگ ہیں یار ہشیار لوگ ہیں تاجر لوگ ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے ہم خاجہ صاحب کے دیوانے ہیں نہ بھائی اس سے کام نہیں چلتا خاجہ صاحب سے تو غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں سارے غیر لوگ محبت کرتے ہیں خاجہ صاحب سے بڑی عقیدت ہے لیکن اسلام نہیں ان کا طریقہ نہیں تو ان کو آخرت میں کچھ کام آئے گی ہے محبت کہ آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گی ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ اللہ والوں کا دیوانہ ہے لیکن ان کی نقل نہیں اتارنا چاہتا فرماتا ہے میں دیوانہ اللہ والا کا ہوں لیکن نقل اتاروں گا غیروں کی یہودیوں کی عیسائیوں کی اس کے بال انگریزی طریقے کے مطابق یہ سب اللہ کی نظر سے گرانے والی چیز ہے میرے عزیز ہو میرے عزیز نوجوان ہو آپ سمجھیں گے مولانا نے کون سا ٹوپک اٹھایا ہوا ہے آپ یقین مانے میں آپ کو تانہ نہیں دیتا ایک درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ بات مان لیں گے آپ کا فائدہ ہے آپ کو چین سکون ملے گا اتمنان ملے گا آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار ہو جائے گی یہ بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی روزی تو مقدر کی ملے گی لیکن پیر پڑی ملے گی اور خدا نہ خواستہ میری بات سمجھ میں نہ آئی اور اپنی زندگی کو چینج نہیں کیا اور اپنے اب کو اللہ کے حوالے نہیں کیا اور اپنے زندگی کے روح کو صحیح نہیں کیا اور یہ سوچ لیا کہ یہ مولانا لوگ تو آتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں یہ اپنا کہیں لیکن ہم زندگی کو اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے ہی گزاریں گے اگر یہ اس طریقے پہ زندگی گزاری کیا ہوگا اللہ کا کوئی نقصان ہوگا تو کہا اللہ کا کوئی نقصان نہیں نقصان ہمارا ہوگا کیا نقصان ہوگا سب سے پہلے بیچے نہیں لگے گی پریشانی بڑھتی جائیں گے حالات بڑھتے جائیں گے پندرہ سال سے شیطان کیتا ہے اب دو مہینے بعد تیری لائف بہتر ہو جائے گی تو پندرہ سال سے لائف اور بگڑتی جا رہی ہے ٹینشن اور آتا جا رہا ہے کیونکہ مسئلہ شیطان کے ساتھ نہیں یہ اللہ کے ساتھ ہے ناراض اللہ ہے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے زندگی گزارنا یہ اللہ کو سخت طریق ناراض کرنے والی چیز ہے اور نبی کے طریقوں پر آنا سیدھا ولی ہو جائے رہا نبی کے طریقوں پر آؤ ہم کیا اللہ سے محبت کریں گے فَتَّبِعُونِ تم میرے نبی کی پیروی کرو میرے نبی کا اتباع کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ خود تم سے پیار کرنے لگے گا اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا ہم کیا اللہ سے محبت کریں گے اللہ کہتے ہیں میں خود يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ تیرا رب جو ہے نا وہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ کیا کریں گے پتا ہے اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر لیں اب نبی کا طریقہ ہے ان کی ادائے ہیں ان کی زندگی ہے اب کیا ہے فرمایا کہ اب مزا ہے کہے تو سکے یارب تیرے محبوب کی شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں تو صرف سورت لے کے آیا ہوں میں تو صرف سورت لے کے آیا ہوں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے سنتوں کے راستوں پر جب بندہ چلتا ہے اپنے آپ کو چینج کرتا ہے تب زندگی گزارنے کی مزا دیئے اس کے بغیر تو وہ زندگی بیکار بیچینی والی اور کیا ہوتا ہے مقدر کی روزی تو ملتی ہے سرپڑی ملتی ہے اور بہت سی مرتبہ دکتروں کے اور آمیلوں کے چکتر کاٹتے کاٹتے ملتی ہے کمایا ختم دو آدمی نے کمایا ختم پھر قرضے میں تین آدمی کما رہے پھر ختم کیا ہو گیا تو برکت نہیں برکت کیوں نہیں تو جو برکت دینے والا ہے اس کو ناراض کیا ہے اس کے نبی کے طریقے کوئی چھوڑ کر جو سارے خزانوں کا مالک ہے جو بادشاہ ہے جو شہنشاہ ہے جس نے زندگی دی ہے وہ ناراض ہے جو موت دینے والا ہے وہ ناراض ہے مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے وہ اللہ ناراض ہے پورا ششٹم خراب بھئی مسجد میں یہ لائٹہ لگی ہوئی ہے ایسی لگا ہوا ہے پمکھے لگے ہوئے ہیں اب پمکھے چلنے رہے ہیں لائٹ چلنے ہی رہی ہے ساаб لوگ پریشان ہیں کیا کر رہے ہیں اب بھئی سب سیویچے چینج کر دو سویچ چینج کر دیا سویچ بار چینج کر دو سویچ بار چینج کر دیا پھر لائٹ نہیں آ رہی دوسرا میں کی نہیں کہا پھر لائٹ نہیں آ رہی کوئی تجربظہ کار کو بلاؤ اس نے آ کر کیا بتایا ارے بھائی ترشتی لوگ کیوں خرچہ کرتے ہو سونے کی سیویچے لگا دو نا تب بھی لائٹ تو نہیں آنے والی سونے کی سیویچے آپ لگا دو کرنٹ پاس نہیں ہوگا بجلی نہیں آئے گی کرنٹ کیسے پاس ہوگا ایک بھی روپیا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دس سیکنڈ کا صرف کام ہے دس سیکنڈ کا کام ہے پریشان ہوگئے تین دن سے لوگ بغیر پنکھے میں نماز پڑھنا ہے کیا کام ہے خرچہ بھی کوئی نہیں بھائی سیڈ صاحب برا نہ لگا نا اصل میں وہ صرف مین سویچ کا وائر ہل گیا ہے وہ ڈھیلا ہو گیا ہے دیکھو یہ جونٹ کیا کیا ہوئی لائٹ ہے وہ بیچارہ تاجک میں رہ گیا افسوس میں رہ گیا سب لوگ کہ یار کیا کام تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم سب سویچے ہی تو چینج کر رہے ہیں یوں کریں گے تو بہار آ جائے گی اور بچے انگریز ہی پڑھ لیں گے تو بہار آ جائے گی اچھا کوئی جوپ کی جگہ ہمارا بجنس ہو جائے گا تو بہار آ جائے گی تھوڑا خود کا مکان ہو جائے گا تو بہار آ جائے گی ذرا موبائل نیا لے لیں گے تو بہار آ جائے گی یہ سب سویچے ہیں مسئلہ کیا ہے تب میں ان سویچ کا وائر ہل گیا ہے اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ٹوٹا ہوا ہے دیر کتنی لگے گی کوئی بدس سیکن خرچہ خرچہ کوئی نہیں آگے تو کا خیر ہی خیر رحمت ہی رحمت برکت ہی برکت راحت ہی راحت عزت ہی عزت صرف وائر جوئیٹ کر لو وہ کیسے جوئیٹ ہوتا ہے اببہ ناراض ہے گھر میں اور بھائیوں کو کچھ کھانا کھلا رہا ہے بہن کو گمانے لے جا رہا ہے ارے اس سے اببہ خوش نہیں ہونے والے در میں چلا جا کیوں آیا میرے گھر میں اببہ جو ہونا تھا سو ہوا میری غلطی ہو گئی ماف کر لو ہاں اب دیکھ کے سا دل بڑا ہو گا ہے اس جملے سے ہلا کے رکھ دی اب آپ کو اس جملے میں کہ میرا بچہ نے مجھ سے صلاح کر رہی اب دل سے دعائیں نکل رہی یہی کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ارے ابھی تھوڑا سا موقع نہیں ہے نماز کے بعد ابھی اللہ میرے سے غلطی ہو میں نے آپ کو ناراض صلاح کر رہا ہوں آپ کی طرف آگا توبہ کر رہا ہوں اب میرے در کا ماحول چینج نہیں ہو رہا ہے کوئی بات لی میں چینج ہو جاؤں گا میں چینج ہوں گا اللہ اس کی برکت سے ماحول کو چینج کر رہا ہے میں دعا کروں گا اپنے رات کو اٹھ کے روں گا انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ اسی عزت و بھری اللہ آپ کو روزی دیتا ہے کہ اسی چینج سکون دیتا ہے ارے موبائل میں سیم کارڈ ہی نہ ہو تو موبائل کس کام کا کھانے میں نمک ہی نہ ہو تو کھانا کس کام کا اگر ہمارے پاس اللہ کا تعلق ہی نہیں فجر کی نماز نہیں وہ زندگی کس کام کی وہ زندگی بے کام اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھے اللہ نے جہاں بھئی جہاں پینسل بنی ہے وہاں رابڑ بھی بنا ہے جہاں قلم بنی ہے وہاں وائٹنر بھی بنا ہے جہاں کپڑے بنے وہاں صرف بھی بنا ہے جہاں موبائل بنے وہاں بیلٹ کا بٹن بھی بنا ہے تو جہاں انسان بنے وہاں توبہ کا دروازہ بھی کھلا اللہ معاف کر دینے کے لئے تیار ہے سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لئے تیار ہے اللہ ان کی ایک سننے کے لئے تیار ہے ہمارے پاس وقت ہے اس لئے میرے عزیزوں مزید اب ماروانوں جو جہاں سے آئے ہوئے ہو پہ ساحتیب تو بھی سننے میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا صرف بولنے سے کام نہیں چلتا یہ تو عمل کی بات ہے اس لئے پورا مجمعہ تے کرو کہ انشاءاللہ آج تک بیان وغیرہ تو بہت سننے اس لئے میں آپ کے سامنے کوئی لچے دار تقریر نہیں کی ایک مزاجرہ کیا کہ بات سمجھ میں آیا تو اس لئے تے کرو کہ انشاءاللہ آج ہم اس مزید سے سچی پکی توبہ کر کے نقل اپنے آپ کو چینج کرنا لیں گے انشاءاللہ اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کچھ نہیں بگڑے گا آگے برکت ہی برکت ہے راحت یہ راحت ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادافر